بہت شکریہ راہول اس پر جانکارے کے لئے لیکن زر آگے بڑھتے ہیں باقپت کی رہنے والی بہلا کے سر میں ہیر بیوٹیوشین جاوید حبیب کے تھوکنے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور اس ماملے میں راجعہ محلہ آئیوٹ نے نوٹس جاری کر دیا ہے اور مزفر نگر میں جاوید حبیب پر بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ویڈیو میں مشہور بیوٹیوشین جاوید حبیب محلہ کی سر پر تھوکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ویڈیو بیتی تین جنوری کو مزفر نگر کے کنگ ویلا میں ہوئے ایک سمینار کا بتایا جا رہا ہے پیڑت محلہ بھی باقپت کے بڑوت میں ایک بیوٹی پارلر چلاتی ہے محلہ نے اکت پرکرن کی شکایت مکہ منتری سے کی ہے اور ماملک پر سنگیان لیتے ہوئے آروپیت کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے تو باقپت سے سپیچ و جانکاری جہاں پر مہنگے سیلون کی یہ سستی حرکت سامیہ آئی ہے اور جاوید حبیب نے کہا کہ میں دوچ سے معافی مانگتا ہوں اور مہنگے سیلون میں جس طریقے سے یہ ہوا یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں محلہ کی سر میں تھوکا جاتا ہے محلہ کے بالوں میں کٹنگ کرتے وقت اس کے بالوں میں تھوک لگا دیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر فیلحال یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے اور ایک پانے کی کمی ہے نا اور ایک پانے کی کمی ہے نا تو یہ آپ نے باتار وائرل ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر جاوید حبیب جو کی کٹنگ کر رہے ہیں اور کٹنگ کرتے وقت محلہ کے سر میں وہ تھوک دیتے ہیں اور مشہور خیر سٹائلسٹ ہیں جاوید حبیب محلہ کے بالوں میں جب کٹنگ کرتے وقت کا یہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے تو اس کے بعد صرف سوال کئی اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اب یہ ویڈیو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے علاقہ اب محلہ کے دوارہ بھی اس پر شکایت کی گئی ہے اس پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے وہیں دوسری طرف ہندو سنگٹھان اس پورے ماملے میں ایکشن کی مانگ کر رہے ہیں کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف جاوید حبیب کی طرف سے بھی اس پر مافی مانگی گئی ہے جاوید حبیب نے یہ کہا ہے کہ وہ دل سے مافی مانگتے ہیں تو محلہ کے بالوں میں جس وقت وہ کٹنگ کر رہے تھے اس دوران کا یہ ویڈیو ہے جو کہ بہت تیزی کے ساتھ اس وقت وائرل ہو رہا ہے یہ آپ تصویریں بار بار دیکھ رہے ہیں دراصل یہاں پر جاوید حبیب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب پانی نہ ہو پانی کی کمی ہو تو کیسے آپ کو کٹنگ کر رہے ہیں اور اسی دوران وہ محلہ کے بالوں میں سر میں وہ توپ دیتے ہیں تو یہ جو پورا ویڈیو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے اور اس پورے کارکرم کے بعد اس محلہ نے جو کی کٹنگ کر رہی تھی اس محلہ نے اس پر شکایت کی ہے ایف آئی آر درج ہو چکی ہے لیکن ایکشن کی مانگ اب لگاتار اٹھ رہی ہے کاروائی کی مانگ لگاتار کی جا رہی ہے لیکن فیلال یہ وائرل ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو مہنگے سیلون میں جا کر کے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اچھی کٹنگ کروائے اس کے لکس بہت اچھی ہو جائیں آپ لیکن اس طوران جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا جو وائرل ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے اس کو لے کر کے اب سوال اٹھ رہے ہیں اور ہمارے سمدھ آتا سنوج ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں زیادہ جانکارے کے ساتھ سنوج مشہور ہیئر اسٹائلسٹ ہیں جاوید حبیب جس کا ہر کوئی نام بھی جانتا ہے لیکن جب یہ پورا معاملہ سامنے آتا ہے اس گھٹنا اکرم کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے محلہ پلستانے بھی پہنچتے ہیں شکایت درج کراتی ہے اور ایکشن کی مانگ اٹھنے لگی ہے ہندو سنگٹھن بھی اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ کاروائی ہونی چاہیے کیا ابھی تک اس میں اپڈیٹ ہے کیا ابھی تک کاروائی ہو پائی ہے جاوید حبیب جیسے شکت سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی بتایا یہ جا رہا ہے جو محلہ باکپر کے بڑھوس کی رہنے والی ہے مصفرنگر میں تین تاریخ کو تین جنوری کو اٹھنے مناب تھا باقاعدہ دو لوگ پہنچے تھے پچیس سورو بے کیوں لوگوں میں رسید کی وہ بھی کارٹی تھی اور یہ کہا تھا کہ پیسالیس سورو بے کی ایکشید وہاں پر دی جائے گی باقاعدہ بھلایا گیا تھا اور جب محلہ وہاں گئی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاوید ابھی کس طریقے سے محلہ کے جو بالے ان کی کٹنگ کر رہے ہیں لیکن پانی کی کمی بطا کر وہ محلہ کے تین میں تھوک دیتے ہیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہوا ہے لوگوں میں بہت دھتا دیکھنے کو ملنا ہے ہندو سماج کے تمام جو سنگٹھن ہے ہندو سنگٹھنوں رو نے اس کو لے کر ہنگامہ بھی کیا ہے آج بڑھوپ میں اور اس معاملے میں سکت کاروائی کی بانگ کی ہے ان کا یہ کہنا ہے محلہ کے ساتھ یہ پوری طریقے سے افمان کیا گیا ہے محلہ کو سممان دیا جاتا ہے محلہ کو سرافوں پر بیٹھایا جاتا ہے لیکن جاوید حوید دیتے شخص نے محلہ کے سکت پر سکت کر اپنی مانسکتہ بتانے کا کام کیا ہے اور اس معاملے میں سکت ایکشن ہونا چاہیے چونکہ محلہ جو پوجہ ہے ان سے بھی ہماری باتی ان پر یہ کہنا تھا کہ وہ بڑھوپ پولیس سے ملنے گئی تھی لیکن چونکہ جو گھٹا ہے وہ مزفرنگر کی تھی اور مقدمہ وہی پر درد ہونا تھا تو اس معاملے میں مقدمہ درد کر لیا گیا ہے لیکن معاملہ لگاتار سون پکڑتا جا رہا ہے چلچہ یہ بھی ہے کہ جاوید حبیب نے اس اپنے کرسپے کیلئے معافی مانگ لی ہے لیکن فیلال یہ معاملہ سمتا نظر نہیں آرہا ہے اس معاملے میں پولیس اور سکت ایکشن نے سمتا نظر نہیں آرہا ہے لگاتار پولیس اندیکاروں سے ریپورٹ مانگی جا رہی ہے اور محلہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ خالی مقدمہ درد ہونے بھر سے کچھ نہیں ہوگا اس معاملے میں ان کی گرفتاری ہونی چاہی ہے سمتا نظر ہونے چاہیے اس معاملے میں جاوید حبیب کے دوارا معافی بھی مانگی گئی ہے جیسا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں جاوید حبیب نے معافی مانگی ہے جاوید حبیب نے کہا ہے کہ میں دل سے معافی مانگتا ہوں لیکن اس کو لے کر کے جو محلہ ہے کیا اس پر ان کا ریاکشن ہے پوجہ آکر اس پر کیا کہہ رہے ہیں لیکن پوجہ کا سیدھا یہ کہنا ہے کہ وہ وہاں پر کچھ ٹھیک لے کیلئے گئی تھی انہیں یہ بتایا گیا کہ جاوید حبیب آ رہے ہیں ان سے آپ کو ملنے کا واقع ملے گا آپ کو بہت اچھی تیزیں سکھائی جائیں گی کیونکہ یہ محلہ ہے جن کے ساتھ یہ محلہ ہوا ہے وہ یہاں پر بیوٹی پارلر چلاتی ہے بڑوت علاقے میں نامی بیوٹی پارلر ہے بہت اچھا بیوٹی پارلر ہے تو وہ شکر میں تھی کہ جاوید حبیب سے کچھ اور ٹک سنے مل جائیں گے لیکن مہیرہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کا وہاں پر افمان ہوا ایک مہیرہ کے ساتھ آخری اس طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ان کے ایر سکھ کرتے وقت انہیں سب سے سب سے وقت مہینہ بہت خطے میں ہے بہت ناراض ہیں اور اس معاملے میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مکہ منطری سے انہوں نے شکایت کی ہے یعنی کی ایکشن کی مانگ اس لقت وہ مہیلہ کر رہی ہیں بہت شکریہ سنو جس پر جانکاری دینے کے لیے تو فیلحال اس پورے معاملے کو لے کر کے